یہ مجھے دے دو اور آپ جہاں اس کو بنا دیں ماشاءاللہ جی سرسوں کے دانے بھی جہاں لگنا شروع ہو گئیں وہاں جیوہاں گھر کی کھیتی روسے کی ایک توڑا جہاں ہمارا یہ رکھا ہوا ہے اماموں کے گھر سے لے کے آئے تھے اس چھت کی کرنی آج لپائی تو چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی ہم نے یہ لگائی ہوئی ہے اور ایک سیڑھی ہم نے یہاں سے لگائی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی زمان میں رکھیں جی آمین سما آمین آج الحمدللہ پھر بھی کل کی نسبہ جو ہے نا وہ کم ہے سردی لیکن دھند جو تھی نا آج صبح بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی اسلام علیکم میرے پہرے بہن بھائیو کیا حال ہے ٹک ٹاک ہے بہت ٹک ٹاک ہے ٹک ٹاک ہے آج بہت زیادہ سردی ہے بہت زیادہ سردی کو بار بار نہ کہا کرو کہ آج بہت زیادہ سردی ہے گرمی جب ہوتی ہے نا تو جان نکل رہی ہوتی ہے سردی پھر بھی ٹھیک ہے کہ دو چار کپڑے لے کے تو بند آرام سے تو رکا لیکن دھوپ تو نکلے نا رات میں سردی اور دن میں دھوپ نکلے سورج دو ہزار تیس میں رہ گیا یکم جنوری سے بتا تو کس کس نے سورج کا مو دیکھا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا ہم نے دو ہزار چوبیس نئے سال میں ہم نے دیکھا نہیں ایک سال پورا سورج اس جگہ پر سورج ہو گا تقریباً اندازہ ہے میرا کہ اس جگہ پر ہونا چاہیے سورج یہ سوکے ہوئے نہیں ہیں یہ والے خضا میں سارے جھڑ گئے یہ درخت بھی گنجا ہو جائے گا اچھا رابیا آج مرنگے کو ہو گئے کتنے دن دو دن تو آج جو ہے ابھی اس کا دم بھی کھول لو اچھا کمیٹس تھے کل نا کچھ ایک سسٹر کے کے ریسپی تو ہم نے آپ کے چینل پر دیکھ لی ہے مرنگے کی دوسرے چینل پر تو اس کا جو دم لگانے کا طریقہ ہے پلیز وہ جرح شیئر کیجئے گا ہمیں بتائے گا کہ اس کو دم کیسے لگایا جاتا ہے تو ابھی چل کے دم جہاں لگا ہوا ہے وہ بھی دکھاؤ اور اس کو جو ہے نا ری اوپن کرو تم رات کو نیو سن رہی تھی نا کہ بچوں کے لیے خوش خبری اور بڑھ گئی ہے نا اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا رات کو آپ کی پھپی ہیں آپ کو ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی تھی ہاں ہاں اچھا رات کو نا ہم لوگ ٹک ٹاک پہ فسٹ جو ہے نا لائیو آیا تھے جی سب کا دل سے شکریہ مس چارگل اور ایسے ہماری کاف سری اور بہنیں تھی جن کے میں برائیٹنس لائف اور کرن سسٹر اس کے بعد کچھ کچھ نام مجھے یاد ہیں تو ان سب کا جی دل سے شکریہ اور چڑھ دے پنجاب آلیاں بہت زیادہ دل کو شکریہ جنانے سانوں بہت زیادہ پیار دیتا ہے انشاءاللہ رات کو جو ہے نا پھر بچوں کے ساتھ ایسا سین ہوا کہ ہم جب لائیو بیٹھا جانتا تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی پھپی ہیں آپ کو یہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں تو یہ موبائل میں سے دیکھ رہی ہیں کہ وہ تو نظر نہیں آ رہی ہمیں کدر ہیں میں نے کہا وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے چلو بھی آج اس مالے میں نکال دیں چلو شہب آج جی ایک اور بھی ہماری سسٹر تھی وہ بھی باہر سے تھی شاید میں جو ہے نا بھول رہا تھا انہوں نے کہا تھے کہ احمد بھائی اگر کل کے ویلاغ میں میں آپ نے میرا نام نہ لیا نا تو پھر جھگڑا ہو جائے گا امروز یا سسٹر اسلام علیکم بہن کیسی ہیں ادھر چھپایا ہوا ہے جی خزانہ وہ سوان جونا دیکھیں اسی کپڑے میں پیک تھا اور اس کو جو ہے نا رضائی کے اندر چھپا دم دے کے رکھ دیا تھا ویسے یہ بھی طریقہ ہوتا ہے مطلب آپ کسی طریقے سے اس کو ہوا سے بچائیں اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ کسی بورے وغیرہ میں ڈال کے نا تو اس میں بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے دم لگا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آگیا ہے کہا نہیں لگا دم دم سائی نہیں لگا اس کو پھر اس میں دم لگاؤں نا رب یہ گر جاتا دم لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے اوپر یہ ڈنڈیس ہے نا یہ خالی در میں نے کہا کچھ خالی ہو گئی ہیں دیکھ رہی ہو نہیں نہیں نیچے گر گیا ایسے کرو گی تو گرے گا نا رب نہیں یہ دیکھے یہ آرٹومیٹک گرنا جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے اور سارے کا سارا جانا وہ گر جاتا ہے کاکی سے کاتا تھیلے میں ڈالنے کے لیکن نہیں اسے میں ہی دم لیکن نہیں ہے یہ دیکھو نا ایسے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ تھوڑا نرم اس کو تھیلے میں ڈال کے نا ایک دن کے لیے رکھ دو اور ایک دن کے لیے وہ رکھا جائے اردی ان کو کہیں بروٹیج پا دے نا بروٹا کی تھائمیں ایک جھاڑے واسطہ راک رہی ہے دیکھیں سبحان اللہ ایک طریقے سے کچھ ڈام دیا جاتا ہے کبھی آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ اس کو جانا جیسے چاولوں کو دم دیا جاتا ہے ویسے دام نہیں دینا ہوتا اس کو ایسے ہی کسی چیز میں کچھے کو دام کے رکھ دیں تاکہ ہوا وغیرہ جانا اس کو نہ لگے آپ دیکھیں یہ یہ اردی کیسے کہا ہے کہنے کہنے کا کیسا دنیا ٹوٹو ٹوٹو ٹھائی نا سافتیہ سے دم لگا پہ اگدی آگزی سعید سعید بنی آتے پہنی بنی آتے ہیں ہاں گیر تو رہا ہے رب یہ اردی سعید یہ دیکھو اوپر ساری ڈنڈیاں خالی ہو گئے یہ دیکھا نا وہ پھر نکل جائے گا اب یہ دیکھیں یہ اردی نے جیسے مسئلہ ہے نا یہ والا سارا اوپر سے خالی ہو گیا ہاں بالکل صحیح ایسی صاف ہونے چاہیے ڈنڈیاں وہ پھر تھوڑا بہت ہاتھ سے جو پکی ہوتی ہے نا کچھی ہوتی ہیں چھوٹی وہ پھر ہاتھ سے بھی صاف جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے ایسے اصل طریقہ اس کا یہ ہی ہے اور بھی سوانیاں آ رہا ہے ہاں یہ کرنا کرو یہ بان گیا ہمارا گارہ مٹی ٹھیک ہے نا رہ تالی مٹی ہے نا بھون زیادہ سٹی نا ملا تک ہے نا پھر سے نا بہت سے یہ خیال کریں یہ خیال کریں اس جگہ کو کہہ رہا ہوں نا وہ چھپڑا وغیرہ ڈال کے اس کو میں نے کہا ہے کالی کو جو ہے نا ہم بھینس وغیرہ رکھتے ہیں تو یہاں پر اس کی بندور جائے نا اس جگہ پر بنا دیں گے اس جگہ پر ہے نا رب یہ ہی کچھ فلان ہے نا ہمارا آنے والے مطلب کہ گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہو رہی ہوں گی آرے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ 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 ہمارا آج دو ہزار چوبیس کا سورج دیکھ لے مو دکھا یہ لیکن بارہ ایک بجے نہیں کر رہا تو پھر کیا فائدہ بارہ ایک بجے نہیں کر رہا تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے رابی آپ بھی گارہ دیکھو ٹھیک ہے نا اور یہ والی جو مٹی ہے نا کھانے کے لائک بن گئے نا ہاں گنجا آیا گنجا آئی تو یہاں سے میں نے چھلانگ لگائی تھی اچھا پتہ ہے ہمارے میں سورج کو کیا کہہ رہی تھی جب تم نے کہا چپ کر ہاں پتہ نہیں کچھ کہہ رہی تھی تو میں نے کہا چپ کر جا کبھی وہ پھر نہ باگ جائے اچھا جی میں نے وہ ٹک ٹک پر ویڈیو بنائی نا فنی والی نا وہ یہاں سے میں جامپ لگا رہتا ہے گنجا آیا ہوتا تو پتہ کیا ہے اب جو میں بائک پر ادھر ادھر جا رہا ہوں تو ویلیج کے بچے جو ہیں نا وہ میرا سمجھ لیں کہ مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں پیچھے کہہ رہے ہوتے ہیں گنجا آیا ہوتے گنجا آیا ہوتے بڑا مزا آتا ہے اگلے دن تو ہم گاڑی میں آ رہے تھے شیشہ نیچے تھا تو لڑکا کہہ کے باگ گیا وہ گنجا آیا ہوتے گنجا آیا ہوتے اے خیر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے ہیں وہ من کے سچے ہیں یہ ہو گیا جی تیار کر رہا ہے اچھے طریقے میں مکس کر گئے یہ زبردست ہے اتنا ضرورت کا ہے نا ہاتھ اتنا بڑا ہی کھنی ہے نا رب یہ پھر چولے کی لپائی ہو جائے گی یہ اچھا ہو گیا چولے کو بھی منہ کو بھی مار دیا ہاں زبردست ہو گیا ہاں منہ کو بھی مار دیا نا ایک لے پا ہاں وہ جو بھوسا پڑا ہے نا وہ بنوا کے نا چولے کی بھی لپائی کرنی ہے نا دوبارہ سے ہو گیا نا صاف کھانا آسان ہے لیکن اس کی جو صفائی ہے نا وہ بہت مشکل سکتا ہے یہ دیکھیں نا جی صاف ہو گیا سارا وہ والا دیکھیں ہوں اس نے دیکھیں اتنا فارا ہے فرق تو ہے تم نے صاف کیا نا وہ سارا کافی دیر سے بیٹھیں ہوں انشاءاللہ کل یہ کس میں پکا ہوگی اس کی ریسپی بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ شیئر کریں گے اور نا جس میں آپ بولو اسے تو جدھر بھی موڑ لو یہ تو موڑ جائے گا ہاں کی میں میں چکان میں جس میں بھی جو ہے نا ہاں چلو دیکھتے ہیں کس چیز میں پکاتے ہیں اس زیادہ ٹیسٹی جو ہے نا یہ اس میں بنتا ہے چکان میں ہاں چکان میں اور کی میں میں چلو ڈالو ایک دو چھج مارو اور پھر چلے آج بیگم صاحبہ بھی جو ہے نا جی چھت پہ چڑھیں گی دیکھتے ہیں کیسے چڑھ سکتی ہیں چڑھ پاتی ہوں یا نہیں ہے احمد کی زیادہ تو ہے آج اوپر سے تم نے کبھی چھت پہ نہیں گئی نا آج تمہیں اوپر لے کے جانا ہے اوپر مطلب اوپر وہ والا اوپر نہیں اوپر چھت والا اوپر سبحان اللہ جی الحمدللہ آج پھر بھی کچھ آسمان کھل گیا الحمدللہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ دیکھئے گا چلو 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 اب یہ بالکل صاف صاف جہرہ نیچے یہ حضرت چاولوں کی طرح ایسے نہیں ہوتا اب یہ گاندھ دیکھتے ہیں اب یہ سارا اسی طرح سے صاف ہو رہے ہیں چلو آج آپ پہلے لپائی کر لیتے ہیں پھر اس کو آکے تسلی سے بناتی رہنا ہاں چلو شاباش دی کے کام سے کریں وہ بیٹھی ہوئی ہے سب سے پہلے اوپر جا کے جی میں کال تنور تچڑی بیٹھی ہوئی ہے کس کس نے دیکھا تندور پہ آگ سیکنے گئے ہوئی روٹی والا روٹی بنا دو اس کو سیڈ پہ کر دیا بلے ہڑ جاؤ ادھر سے خود تندور پہ بیٹھ گئی آگ سیکنے گئے کیا بات ہے کیا بات ہے توتہ ہولی پھولیں چاڑ گئی ہونے ایک ہی میں چڑ سے اٹھے چاک ان سے ہاں ہاں اس لئے میں نے سیڈی جائے نا اس طرف سے لگوائی ہے ہاں ہاں دیکھ دوں آج ہاں ہاں اللہ جی دیکھیں دھوپ بھی ایک نعمت ہے بلکل میری بہن ٹھیک کہہ دیں کہ بھائی آپ سردی کو بار بار ایسا نہ کہیں جب چلی جائے گی نا پھر آپ کو یاد آئے گا کہ سردی اچھی تھی گرمیوں میں حبز ہوتی ہے بہت زیادہ دیکھیں ہر چیز چمک گئی ہے ماشاءاللہ سے لیکن لیٹ بہت نکلائے نا سورج ابھی پھر شام ہو جائے گی آج ہو رب یہ اس سیڈی سے چڑھو گی یا اس سیڈی سے اس سے چڑھو پہلے تم چڑھتی ہو یا میں چڑھ جاؤں تم چڑھو پہلے ہاں ہاں پھر میری کیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رابیہ میں تو رام سے چلا جاؤں گا مجھے فکر ہو رہی ہے تمہاری ہاں 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 میں چڑھ گئے آدھیا یہ موبائل لے کے آؤ بیگم صاحبہ ڈھر کے وہ بھاگ ہی گھر میں ہوں رہی ہے آدھی سیڈی تک اوپر آئی تھی پھر بھاگ گئی نہیں چاکہ رہی ہے میرا بلاڈ پریشہ لوگ یا میں مر جاؤں گی بس تم چھاتھ لیں بلو اور میں سوان نے کو صاف کر لے اور میتھی صاف کرتی ویسے آ تو جاتی تو نہیں آمد میرا بیڈ پریشہ لوگ گیا تو میرا خواب تھنڈے پتک ہیں کچھ نہیں ہوتا رب یا نہیں 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 اب مجھو آنا میں اور عدی چھات پہ آئیں بس یہاں سے دیکھیں ماشااللہ ہاں بہترین ماشااللہ پتلا پتلا لائیں یہ دی وہاں آئے وزان کنو چھاتتا لے گئی پی ہوئے ہاں یہاں گیا لیمبیا اٹھے بنوڑے کوئی لیمبیا آئیں یہی میں یہی بارشوں کا کچھ پتا نہیں میں خود بڑی مشکل سے نیچے اتر کے آیا ہوں ہاں اس طرف سے پہلے میں نے یہ سارے کام کی ہیں جب ہمارا پرانا گھر کا میرا بھی اچھا ویسے ہم سے غلطی ہوئی ہے ویسے ہم کو نا سیڑھی یہاں پر چڑھوا دینی چاہیے تھی نا اسی وقت جب یہ مستری وغیرہ لگے ہوئے تھے یہ جہاں پر ہمارا پنج رہا ہے نا یہاں ہی پر ہم نے سیڑھی کا ایڈے لگایا تھا نا موٹر ہم نے کہا تھا کہ یہ سیڑھی کے نیچے آ جائے گی نہیں تو پہلی گیا بھلے چھت نا دیوار سے پیسے چلے جاتے نا دیوار پر بیٹھ بیٹھ کے چوڑی دیوار ہے اس کی تو چھت ویسے بھی ابھی کچھ گلوانی ہے نا اچھا میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ باہر چلتے ہیں آج اس دھوپ کو کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کافی دن بعد آج سورج کا مو دیکھا ہے کھیتوں میں بیٹھ کے وہاں پر سوانجنہ بناتے رہتے ہیں گپیں لگاتے رہتے ہیں آئے 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 کیا منظر ہوگا کیا ویو ہوگا چلے اٹھوں میں چار پر اٹھا لیتا ہوں اچھا جی یہ میتھی آج بنائی جائے گی اچھا دیکھو رب یہ سرگی ہیں نا بلکل فریش رکھا ہوا ہے میتھا ہاں میتھی بلکل فریش رکھی ہوئی ہے ما شاء اللہ سے نا چار پائی احمد صاحب نے اٹھا لی اور یہ سوانجنہ وغیرہ میں نے اور یہ میتھی میتھی وغیرہ بچوں نے اٹھا لی ہے آج ٹک ٹاک پہ سن رہی تھی نا تم کیسے کہہ رہی تھی ہماری بہنیں لائیو میں کہ اتنا جتنا ہم ترسلے ہوتے ہیں نا لیکن آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا ہمیں تسلی آ جاتی ہے ہاں جی یہ آدھا سوانجنہ میں نے صاف کر کے اندر رکھوا دیا اور آدھا میں لے کر جاری ہوں ساتھ میں اور میتھی بھی بنانی ہے اکسہ میتھی لے کر جاری آج بنائیں گے ہم میتھی آلو صحیح ہے نا اور کیا بنانا ہے میتھی آلو کے ساتھ چلو آگے چلو مٹھا تمہیں بہت پسند ہے روز آنا مٹھا مٹھا ہوئے ہیں ہاں یہ دیکھیں ہاں سے واپسی میں بچوں نے کیا میرا موقع سے فائدہ اور میرا نقصان احمد صاحب نے احمد صاحب کو صرف میری نا جیب خالی کروانی ہوتی یہ بچوں کے پیروں میں جتی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اور عدی کو بھی اور خالی کو بھی کل دکان شہر چلے گئے شہر سے میں پھر انہیں بھوٹ بغیرہ لے کے لیے دیکھو اور کھالی کو بچوں کو جوتی لے کے لیے کہ ان کے پاس جوتی ہے نہیں تھی بھوٹ تو تھے اور احمد صاحب سے میں نے پیسے مانگے ان کا مو بن گیا کہ لے کہ جیب اپنی خالی کو اور شہر تم آئیوں میں آئیوں بیٹھو جناب صحیح طریقے سے دھوپن جو آئے کرو بیٹھ کے سبحان اللہ بھیو چیک کریں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوڈوب ہے نا کیوں ہاں ایسے ہاں یہ مجھے دے دو اور آپ جانب اس کو بنا دیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیلے والے جو ہوگا ہیں وہ والے یہ لو والے نہیں یہ والے گرین والے صرف پتے ہی توڑنے ہیں نا بس یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے ہی نا یہ ڈنڈی توڑ دے نا ساپ سے ہاں ہاں کیونکہ پھر یہ کٹنگ ہوئے گا نا باریک باریک کافی لوگ ہیں نا یہاں سے میں دیکھے توڑتے ہیں یہاں سے یہاں وہ بھی پک جاتا ہے نا ربی ماشاءاللہ جی آج سمائے لیں کہ صحیح طریقے سے جانا ہم خود باہر دیں بیٹھ کے آج مو دکھائی کر دی ہے سورج نے اس نے بتا دیا کہ میں نہیں دو ہزار تیس میں نہیں رہا میں آگیا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے دو ہزار چوبیس کا نیا سورج آج بہت 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 مبارک صحابہ دیکھیں جی رب یا مجھے بار بار کر یہ کھانا آسان ہے بنانا مشکل ہے کھانا آسان ہے احمد صاحب بنا کے دکھاؤنا مجھے بنا ہوتا تو پھر کیا ہی بات ہی مجھے بنانا آتا تو لیکن افسوس تو پھر بھی ہے نا رب یا کہ یہ آج تو پھر بھی نہیں کھا سکتا ہوں نا اچھا جی اچھا جیتنا یہ صفائی اور اس میں ٹائم لے رہا نا ایسے ہی یہ جو ہے نا پکنے میں بھی ٹائم لیتا ہے کتنے دفعہ پالا جاتا ہے رابیہ مطلب کہ اس کا جو ہے نا کڑوا پانی پہلے ویسٹ کیا جاتا ہے پھر ویسٹ کیا جاتا ہے پھر جا کے نا جو ہے آپ ایک ہی دفعہ اسے پکا کے نہیں کھا سکتے تقریبا یہ ساک کی طرف دن لے لیں آج گاؤں کے لوگ بھی ماشاءاللہ سے جی اپنے اپنے کھیتوں کھلیانوں میں جو ہے نا مسروف انکام کاج میں دیکھیں گدہ گڑی دے یہ کماد کا وہ لے کے جا رہے ہوں گے یا کماد کے لیے جا رہے ہوں گے کماد کی فصل کی کٹائی ہو رہی ہے نا یہ دیکھیں نا کھیتنا آپ کسان دیکھیں آہا زمینوں کو پانی لگایا ہوا ہے آج دوپ نکلی ہے تو کسان بھی پرندوں کی طرح گھر سے نکالا ہے اپنے اپنے گھنسلوں سے کہ دوپ لگوالے بس یہاں پر بھی ہم سمجھ لیں کہ آج کا دن ہے یہاں پر آکے بیٹھ کے اچھا یہاں پر بھی سمجھ لو کہ آج کا دینی ہم لوگ جہاں نا یہاں پر کیونکہ آج دوپ اگر کل بھی نکلتی نا تو یہاں پر پھر جہاں نا وہ ٹیوب ویل والے آ جائیں گے ٹیوب ویل چلانے کے لیے کیونکہ یہ زمینیں جو ہے نا ان کو پانی تو چاہیے لیکن ابھی گل ہی پڑی ہیں زمینیں تو ساگ ساگ دیکھیں جی گندم گندم میں ساگ بھی لگا ہوا ہوا دکھاتا ہوں آپ یہ بہت بہت تیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ ہے وہ ہے اس سے وہ لگا ہوا ہے سارا نا ماشا اللہ یہ جو ساگ ہے نا اتنا مٹھا بنتا ہے نا اور اتنا ملزیز بنتا ہے نا ہو زیادہ نواز بھائی کے گھر میں لے کر گئی تھی تو یہی والا ساگ تھا ان سے پوچھنا کتنا لزیز بنا اور آج ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی بلیاں بھی باہر آئی ہوئی ہیں منہ گھر نہیں جانا آٹھے 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 کتہ بھی ہمارا ڈوگی بھی ساتھ دیکھے لیٹا ہوا ہے یہ پہرے دار چوکی دار ہے ہاں جی ہلا بہت زیادہ ماشا اللہ سے فضلت کرتے ہیں ہمارے گھر کی ہاں جی اسلام علیکم سہین سنگت کیا حالیں ٹھیک ہو اچھا اچھا وہ تو درخت کا پہ نہیں اچھا ماز 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 اچھا رابیہ میں کہتا ہے کہ مہمان جو ہے نا ان سے رابطہ ہوا ہے کہ وہ کتنی دیر میں آ رہے ہیں کہاں پہنچیں کہاں نہیں پہنچیں وہ تو اپنے شہر سے ہی نہیں کہاں آ جانگے جلدی چلو شاباش لے کے چلو لے کے چلو گھر شاباش میرے بچوں شاباش رابیہ اڑ جاؤ مہمان پہنچ چکے ہیں سوان جنا سارا بن گیا جی الحمدللہ سے بس یہ تھوڑا بہت رہ گیا جی مہمان بھی تھوڑا سا چورا چورا رہ گیا وہ نا چھارج میں عدی کر کے چھنڈکائیں گے باقی جو تھا وہ میں نے سارا بنا دیا میتھی بھی تھوڑی سی رہ گی یہ میں بنا لوں تو چلو پھر گھر چلتا ہے مہمان بھی آگے بس یہ ادھر ہی گھر بیٹھ کے بنا لے نا تھوڑا سا تو ہے مہمانوں کو ٹائم دیتے ہیں میں چار پر اٹھاتا ہوں اور پھر چلتے ہیں تو جی آپ سب کو کیسا لگا ہمارا یہ آج کا ویلوگ لازمی سے بتائیے گا کمنٹس میں اور وہ دیکھیں جی مہمان ہمیں خود باہر ملنے کے لیے آگئے گھر بیٹھ ہی میں آ آج جیسا ہے کیسے صحیح طریقہ نالدو ہزار چوہی موڑی کھڑے چلو تھوڑا بوتا ہی کو اسا ہی موڑی کھا گی انہوں باہر بیٹھے گھر اصل میں گھر میں دھوپ آتی ہے لیکن تھنڈی دھوپ ہوتی ہے ہاں جی وہ ان سے فلٹر ہو کے آ رہی ہوتی ہے نا درختوں سے اسلام علیکم جناب کیا حال چالے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سردی دا سنو تو آرے پاس ہے سردی زورہ سنو آج تھا نکلیا کھڑا اچھا یہ بندہ صبح ہمارے پاس ویڈیو آئی ہے یہ بندہ صبح سردی میں سوہانجنے کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا ہمارے لئے سوہانجنہ توڑ رہا تھا ہی میں نا چوکہ پڑھتا ہی ہم ابھی بنا کے فارغ ہوئے ہیں دوسرا جو ہے نا دی وہ آ چکا ہے ساپ کر کے لے کیا ہے نہیں ساپ خود ہی کرنا پڑے گا تمہیں چیلنج جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور ایک اچھا سا کمنٹ کرتے جائیے گا لازمی سے فالو کیجئے گا اور سبسکرائب بھی آپ لوگ بہت کم کر رہے ہیں جی یوٹیوب پہ اب ہم شکوا کریں گے انشاءاللہ 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 باقی ہم سے لائف گپ شپ کرنی ہو تو رات کو تقریبا نو بجے نا ٹک ٹاک پہ ہم لوگ جو ہے نا لائف جو ہے نا آتے ہیں اور وہاں پر اچھی خاصی گپ شپ ہوتی ہے ہماری دیکھنا مت بھولیے گا لازمی آئیے گا ہماری کاف ساری بہنیں ہمارے ساتھ رات تھیں بہت گپیں لگی ہیں ان سب کے ساتھ چلیں جی اللہ حافظ اللہ نگے بان